سلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویتو سنت الاعتقاف آج ماہی رمضان شریف کی پہلی شب ہے اور بہت برکت والی شب ہے سب سے پہلے میں اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات صل اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ سب کو ماہی رمضان شریف کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں برکت والا مہینہ عطا فرمایا مہینہ مل گیا مطلب مغفرت اور جنت مل گئی اس کا لمحہ لمحہ قیمتی جانئے اور قصرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے اس مہینے میں حضور علیہ السلام نے چار چیزوں پر خصوصی توجہ دینے کا حکم فرمایا ہے استغفار کی قصرت کریں کلمہ شریف قصرت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کا سوال کریں اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں آج کی شب اللہ اپنے بندوں پر خصوصی کرم کی نظر فرماتا ہے میرے خیال سے یہ چودواں درس قرآن ہے چودہ سال ہو گئے درس قرآن کی اس محفل کو اللہ اس میں برکت دے اور آخری دم تک اللہ قرآن کی خدمت مجھے کرنے اور آپ سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائیں اس درس قرآن کی خصوصیت یہ ہے اس سال صرف اس سال کہ جس نبی کا ذکر آئے گا قرآن مقدس کی تلاوت میں ہم ان کی صیرت طیبہ پر گفتگو کریں گے بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے آج بھی لیکن سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہے ان سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے اور یہ پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو آپ نے سنا آج تراوی میں اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں تم کیا کہتے ہو خلیفہ کہتے ہیں نائب کو انسان کتنا مقدس اور محترم ہے کہ اللہ کا نائب ہے وہ زمین پر اور جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی تو یوں ہی پیدا کی کن کہا اور وہ چیز بن گئی فیا کن لیکن انسان اتنا قیمتی ہے کہ جس کو بحیثیت خلیفہ بنایا اور پھر اس کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں چرچے کیے فرشتوں کی تعداد کتنی آپ جانتے ہیں صرف زمین کے اوپر جتنے فرشتے رہتے ہیں وہ اللہ کی تمام مخلوق جو ہے تمام مخلوق وہ زمین کے فرشتوں کے مقابلے میں دس فیصد ہے اور زمین کے فرشتے پہلے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں دس فیصد ہے اور پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں دس فیصد ہیں اسی طرح ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ آسمان فرشتوں سے چرچرا رہا ہے یعنی اب قدم رکھنے کی بھی جگہ آسمانوں پر نہیں ہے اتنی کسرت کے ساتھ فرشتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا کہتے ہو تم میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا انہوں نے کہا کہ تو جسے خلیفہ بنائے گا تو وہ چار چیزوں سے تو پیدا کرے گی ہوا سے آکھ سے پانی سے اور مٹی سے اور یہ چاروں ایک دوسرے کی زید ہے ہوا کی آکھ سے نہیں جمتی پانی سے آکھ کی نہیں جمتی خاک سے آکھ کی نہیں جمتی ایک دوسرے کی جمتی نہیں تو جس کی جس سے نہیں جمتی جب وہ ملیں گے تو آپس میں تکراؤں تو ہوگا نا تو وہ زمین پہ جا کے فساد پیدا کرے گا اللہ نے فرمایا انہی عالم و مالات عالمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا اور فرشتوں نے یہ کہا تھا انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا اچھا مشورے کی ضرورت اس کو پڑھتی ہے جس کو اچھے برے کے فیصلہ کرنے میں تردد ہوتا ہے اللہ تو سب جانتا ہے تو اس نے مشورہ اس لئے نہیں کیا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ کروں کہ نہیں کروں مشورہ اس لئے کیا تاکہ انسان کی عظمت پتا چل جائے اور فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا انہوں نے مشورہ جب کیا جاتا ہے تو مشورے میں بولنے کا حق چھوٹوں کو بھی ہوتا ہے مشورہ کہتے ہیں اسی کو ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں خوب تسبیح پڑتے ہیں سبحان اللہ عبادت کرتے ہیں تیری تو اللہ نے فرمیاتا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانا یعنی کہ جو خلیفہ ہوگا نا اس کا تعلق سیب تسبیح اور سجدے سے نہیں ہوگا بلکہ خلیفہ کو میں اس عبادت کے لئے پیدا کروں گا جو جان عبادت ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا اصل راز یہی ہے فرشتے جو عبادت نہ کر سکتے تھے اللہ نے اس عبادت کے لئے انسان کو پیدا کیا اور اسی عبادت کا نام ہے ایک دوسرے سے محبت کریں یہ کام فرشتوں کا نہیں تھا اسی لئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا نا موسیٰ تو میرے لئے کچھ کر تو عزقی مولا سب تو تیرے لئے کرتا ہوں عبادت تیرے لئے روزے تیرے لئے نمازیں تیرے لئے دین کی تبلیغ تیرے لئے ارشاد ہوا یہ سب تم اپنے لئے کرتے ہو میرے لئے کچھ کر تو کہا تیرے لئے کیا کروں تو کہا میرے لئے کسی سے عشق کر میرے لئے کسی سے محبت کر میرے لئے کسی سے گم خاری اور گم گساری کر یعنی اگر اقبال کا شیر پڑھ دوں تو اس لاہور کے قلندر نے سمیٹ دیا پوری بات کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رہوں گیا پھر اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو خاموش کر دیا اور پھر حضرت جبریل کو بھیجا کی جاؤ زمین سے ایک مٹی بر مٹی اٹھا کر کے لاؤ یہ زمین پہ آئے اور زمین سے کہا کہ میں تو سے مٹھی بر مٹی لے جانا چاہتا ہوں تو زمین نے کہا کیوں تو کہا اللہ انسان پیدا کرنے والا ہے اور انسان کچھ نیکی کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور کچھ گناہ کریں گے تو جانم میں جائیں تو وہ بہت روئی گڑ گڑائی وہ آہو زاری کی اس نے بڑی آجزی کی کہ آپ ایسا نہیں کریں کیونکہ آدھے جنت میں جائیں گے یا کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جانم میں جائیں گے تو میرا تو کچھ حصہ جانم میں جلے گا نا تو آپ مجھ پہ رحم کریں مجھے ایسے ڈیوائیڈ نہیں کریں تقسیم نہیں کریں آپ تو حضرت جبریل کو ترس آگیا وہ واپس آگئے تو اللہ نے کہا مکائل تم جاؤ مکائل کے ساتھ بھی یہی ہوا پھر کہا کہ اسرافیل تم جاؤ اسرافیل کو بھی ترس آگیا وہ بھی واپس آگئے اللہ نے کہا ملک الموت کو اسرافیل کو تم جاؤ یہ آئے تو ویسی اس نے آجزی کی اسرافیل نے کہا میں تیری ایک نہیں سنوں گا اس لیے کہ میں اپنے اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں تیری نہیں سننے والا میں تو اپنے اللہ کی فرما برداری کروں گا اور مٹی اٹھا لی تو اللہ نے کہا کہ روح نکالنے بھی اب تم ہی جان الگ کرنے گئے تھے تو اب مٹی کو ملانے بھی اب اسرائیل جب زمین کی آہو بکا پر ترس نہیں کھایا اس لیے جبریل کسی کے رونے رولانے ازتے اسرائیل کسی کے رونے رولانے پر ترس نہیں کھاتے وہ نکال لے آتے ہیں اگر جبریل و مکائل ہوتے تو وہ تو ترس کھا جاتے ہیں اس کو ترس نہیں آتا جس کو ملک الموت کہتے ہیں وہ تو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ مٹی اٹھائی اور وہ مٹی بھی جو تھی نا وہ ساٹھ قسم کی مٹی تھی وہ جو مٹھی بر مٹی تھی اس میں ساٹھ رنگ تھے ساٹھ قسم کی رنگ تھے کالا سفید سرخ ایسے ساٹھ قسم کی رنگ اسی لیے دنیا میں ساٹھ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایشیا والوں کو دیکھو تو الگ کلر افریقہ والوں کو دیکھو تو الگ کلر اسی طریقے سے ہر ایک کے کلر الگ الگ ہے لیکن وہ ہے ساٹھ قسم پر یعنی جتنی مٹی کے کلر تھے نا بس اتنی کلر انسانوں کے بھی یہ کسی کو دیکھو تو ناک کھڑی ہے کسی کی ناک چھوٹی ہے کسی کی ناک چپتی ہے کسی کی ناک اٹھی ہوئی ہے نا یہ سب ناک الگ الگ ہے آنکھیں بھی چھوٹی کسی کی کسی کی بڑی ہے یہ ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی معلومات کے لئے کہ دنیا میں خوبصورتی سب سے زیادہ ایشیا کو اللہ نے عطا فرمائی اس لئے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ایشیا میں پیدا ہوا اور اسے مکت المکرمہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام و تسلیم کی مٹی وہاں سے اٹھائی گئی لیکن جان آدم کی پیدائش مکت المکرمہ میں ہوئی وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا اگر آپ جائیں گے نا حج کے لئے اللہ آپ کو دکھائے وہ دن عمرہ کے لئے جائیں گے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں لیکن آپ کو سب سے خوبصورت انسان آپ کو ایشیا والی نظر آئیں گے برحال تو ساٹھ کے قسم کی مٹی لی گئی پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مکت المکرمہ میں کعبے اور جو صفہ مروہ ہے اس کے درمیان اس مٹی کو رکھا اور اس مٹی کو رکھنے کے بعد اللہ نے اس پر چالیس دن تک بارش برسائی ان چالیس دن تک کے غموں کی بارش ہوتی رہی اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی اس لئے انسان غمگین زیادہ رہتا ہے اور خوش کم رہتا ہے اس کو غم زیادہ آتے ہیں کیونکہ انسان پر بارش جو برسی ہے ان چالیس دن تک تھرٹین نائن دے جو ہے وہ اس پر برسات ہوئی ہے غموں کی اور ایک در خوشی کی برسات ہوئی اب اس مٹی کو خوب پتلا کیا گیا بزاری سے باتیں برسات ہوئی ہوگی مٹھی بر مٹی پر اس کا حال کیا ہوا ہوگا پھر اللہ تعالی نے اس پر ہوایں چلائی تو وہ گارہ بن گئی اور اس میں سے بو آنے لگی یعنی کھنکتی بھی مٹی پھر فرشتے اس کو جنت میں اٹھا کر کے لائیں یہ سب کام اللہ فرشتوں سے کروارا ہے اسی لیے کہ ذرا دیکھیں کہ یہ مٹی والا آدمی کچھ نہیں ہے جو اصل ہے نا وہ کیا ہے وہ آگے چل کے آپ کو پتا چلیں پھر فرشتے اس کو لائیں اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پورا جسم بنایا تو جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ بن کر تیار ہو گیا وہ بہت خوبصورت بنایا تھا اللہ نے آدم بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اونچے قد کے تھے نووت فٹ ان کا قد تھا آدم علیہ السلام کا نبے فٹ کا قد تھا اور چوڑے جو تھے تقریباً چالیس فٹ چوڑے تھے اور نووت فٹ لمبے تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں دیکھیں تو انسان کی ٹوپی گر جائے نووت فٹ کس کو کہتے ہیں چھے فٹ کا انسان جوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لمبا ہے چھے فٹ کا انسان ساڑھے چھے فٹ کا انسان اس کو لمبا کہتے ہیں آپ سوچئے نووت فٹ کس کو کہتے ہیں اور چالیس فٹ چوڑے نووت فٹ لمبے اللہ نے اپنے دست قدر سے بنایا تو فرشتے ان کو دیکھنے آتے تھے اس وقت تو فرشتوں کا ایک استاد تھا اس کا نام ازازیل تھا ازازیل بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات میں سے تھا اور علامہ سید محمود دالوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے ہی تھا مفسرین کی الگ الگ اقوال ہوتے ہیں الگ الگ تحقیق ہوتی ہے اور میں بارہاں کہتا رہتا ہوں کہ میں سارے اقوال پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں رہے کچھ کمیل میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا تو تحقیق کے دروازے کھلے ہوئے بہت دور تک ہوتی ہے تحقیق اور جتنا پڑھتے جاؤ گے میں تو حیران رہتا ہوں ہر سال کتابیں کھولتا ہوں تو ہر آیت کی نئے معنی نئے مفہوم نکلتے ہیں پھر اس میں تلاش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چودہ سال پہلے بارہ سال پہلے جو تفسیر کی تھی تو اس وقت ہم بہت کم علم تھے ابھی پھر کوئی نیا علم آ گیا اور علم کا دروازہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے اگر انسان پہ کرم ہو تو کھلتا ہی چلا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ اس کو آخ سے اللہ نے پیدا کیا لیکن سید محمود آل اسی بہت بڑے مفسر گزرے بغداد شریف کے میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں بہت بڑے آلے میں بہت بڑے مفسرے قرآن ہے اور آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک آتھاریٹی کی حیثیت ہے یعنی کہ آپ ایک تلیل مانے جاتے ہیں حجت مانے جاتے ہیں آپ علموں کی دنیا میں اور فرماتے ہیں وہ فرشتوں میں سے تھا اور فرشتوں کا استاد تھا وہ بہت علم تھا اس کے پاس فرشتے اس سے علم سیکھتے تھے اور وہ بہت عبادت گزار بھی تھا زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا آسمان پہ کوئی حصہ ایسا نہیں بچا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا یعنی اسی ہزار سال تک اس نے عبادتیں کیے اور فرشتے اس کو جھولا جھولاتے تھے جنت میں جنت کے باغوں میں وہ جھولا جھولتا تھا بڑا عبادت گزار بڑا متقی بڑا پریزگار بڑا عابد و زاہید کہلانے والا تو وہ بھی فرشتوں کے ساتھ دیکھنے کے لئے آیا اور دیکھا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہو گیا کہ بھئی خلافت مجھے نہیں ملی اس کو کیوں ملی تو اس نے فرشتیں بھی احران رہتے تھے تو اس نے چکے تھے سب شاگر تو اس نے فرشتوں سے کہا اس میں کچھ نہیں ہے یہ مٹی کا جو بنا ہے نا یہ پتلہ اس میں کچھ نہیں ہے اس کے جسم میں جگہ جگہ سرانخ ہے اگر یہ زیادہ کھانا کھائے تو یہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا صحیح کہا تو اس نے بات صحیح کہی تھی لیکن حسد میں کہی اگر یہ زیادہ کھا لے بھئی آدمی زیادہ کھا لے آپ خود ہی سوچیں اگر تراوی میں ہم زیادہ کھا کے آ جائیں تو اٹھنا بیٹھنا رکو سجود بھی دشوار ہوتے ہیں اور نہ کھائیں تو بھی بے کام کا ہو جائے نہیں کھڑا بھی نہیں ہو سکے جو لوگ افطار کر کے صرف آتے ہیں تو ان کے لئے بھی دشواری ہے تو نہ کھائیں تو بھی مسائل کھا لے زیادہ تو بھی مسائل کچھ نہیں ہے مگر ہاں اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے وہ پیٹی میں شہد کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پیس کی ترقی ہے اور یہ بھی بات اس میں صحیح کہی تھی اسی پیٹی کو ہم دل کہتے ہیں قلب کہتے ہیں اور انسان صرف دل کی وجہ سے ہی افضل ہے اس لئے کہ دل کا کام ہی محبت کرنا ہے اللہ نے دل فرشتوں کو نہیں دیا دل جانوروں کو نہیں دیا دل اللہ نے صرف انسان کو دی آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں ہم تو جانوروں کے دل کھاتے رہتے ہیں کلیجی کے ساتھ جو دل ہوتا ہے مرغے کا بھی دل ہوتا ہے یہ اس دل کی بات نہیں ہے ایک ہے گوشتوں کا لوتھڑا اور ایک ہے حقیقت دل جیسے کعبہ ایک ہے کعبے کی دیوار وہ کعبہ نہیں ہے وہ دیوار کعبہ ہے لیکن حقیقت کعبہ اس جگہ کا نام ہے تو ایسے ہی یہ دل حقیقت میں گوشتوں کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے جذبات کا نام دل ہے اس قلب کے جذبات کا نام دل ہے جانوروں میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں مرغوں میں وہ جذبات تھوڑی ہوتے ہیں تو یہ اس کی ترقی کا راز ہے برحال فراللہ نے حضرت آدم کی جسم میں روح ڈالی یہ سب جنت میں ہو رہا ہے آدم کی جسم میں روح ڈالی جب روح پہنچی تو وہ پھڑ پڑا کر باہر نکل گئی کیونکہ روح جو ہے وہ لطیفہ نورانی ہے اس نے کہا مولا میں مجھے معاف کر میں اس میں نہیں رہوں گی بہت اندھیر ہے اس میں بڑی تاریخی ہے تو اللہ تعالی نے پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی کا جھومر بنا دیا اور آپ کی پیشانی کے اندر سجا دیا اب یہ نور محمدی کیا ہے اب اس پہ گفتو کروں تو بہت دیر ہوگی سی وشارہ کرتا ہوں یہ نور محمدی اللہ نے جب چاہا کائنات کو بنانے کے لئے تو اللہ نے اپنے نور سے ایک نور پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نور نے اللہ کو سجدہ کیا اور اس نور کا ایک سجدہ ستر ہزار سال کا تھا اور وہ ستر ہزار سال جو تھے نا اس کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر تھا اب اس کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر تو اس کے ساتھ دن کتنے ہو جائیں گے ساڑھے تین سو سال کے برابر ہمارے ساڑھے تین سو سال کے برابر اس کے سات دن اب آپ مجھے بتائیے کس قدر وہ طویل عرصے تک اس نے سجدہ کیا ستر ہزار سال کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر اب آپ گوھر کیجئے کہ آپ کی جوہاں کے گنتی پھیل ہو جاتی ہے ستر ہزار سال تک سجدہ کیا پھر سر اٹھایا ستر ہزار سال تک جو ہے وہ قومہ میں رہا قومہ میں قومہ میں نہیں قومہ میں ورنہ لوگ اس کو قومہ کہہ دیتے ہیں قومہ نہیں قومہ قومہ کس کو کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جو آپ اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں وہ ستر ہزار سال تک قومہ میں رہا پھر ستر ہزار سال تک پھر سجدہ کیا وہ روایت بڑی مشہور ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہے لیکن بس آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میں حجاب عظمت میں اللہ کی حجاب عظمت میں ایک تارہ طلوع ہوتا تھا ہر ستر ہزار سال کے بعد میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ میری عمر کتنی حضور نے فہمیا اللہ کی قسم وہ تارہ میں ہی ہوں حضور پھر وہ روز روز کیوں نظر نہیں آتا تھا تو آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا نور سجدے میں ہوتا تھا تو نظر نہیں آتا تھا اور سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو نظر آتا تھا اسی لئے مولانا سائم چشتی علی رحمہ نے فرمایا ہے کہ تو شاہِ خوباں اے جانے جانا ہے چہرہ ام الكتاب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی لیکن مگر ہے تازہ شباب تیرا یعنی حضور کی جو عمر ہے وہ بظاہر تو تیر سٹھ سال ہے لیکن حضور کی جو اصل عمر ہے وہ لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں سال کے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی تو بانہال وہ نور آدم کی پیشانی میں رکھا آدم کا پورا جسم و نورانی ہو گیا منور ہو گیا پھر اللہ نے روح سے کہا اب جا ذرا اب اندر گئی تو نکلنے کا نام نہیں لیتی کہا میں اس میں رہوں گی میرا دل لگ گیا اس کے اندر تو اللہ نے جب گردن تک آدم علیہ السلام کی روح پہنچی تو آپ کو چھیک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلا کلمہ حضرت آدم کی زبان سے کیا نکلا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ نے جواب دیا چھیک کا جواب سب سے پہلے اللہ نے دیا یعنی چھیک کا جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے یرحمک اللہ اللہ نے فرمایا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک روح آئی نا تو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے تھے گر گئے تو اللہ نے کہا انسان جلدی باز پیدا کیا یعنی جلدی بازی کرتا ہے انسان پھر آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں رو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی گھوڑا گدھا اور کرسی ٹیبل پنکھے جو تفسیر کی کتاب ہے نا تین سو سار چور سو سال پرانی تو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ سوئی تک اللہ نے جو رکھی لیکن ان کے دور میں موبائل نہیں تھا ہوای جاز نہیں تھا تو اس لئے انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن انہوں نے اتنا کہا کہ قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی وہ سب چیزیں اللہ نے حضرت آدم کے سامنے رکھی اور پہلے فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام کیا ہے انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں بتا تو جتنا بتاتا ہے اتنا ہی معلوم ہے حضرت آدم سے کہا ابھی آپ بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے سب کے نام بھی بتایا ان کے کام بھی بتایا اور چیزوں کے نہیں قیامت تک جتنے انسان تھے نا ان سب کے نام بھی بتا دیئے یہ اس کا نام یہ ہے اس کا نام یہ ہے تو آدم علیہ السلام نے جس کا جو نام بتایا دنیا میں آنے کے بعد پیدا ہونے کے بعد اس کا وہی نام رکھا جائے اب ایک بات آپ کو بتا ہوں آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتایا وہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ آدم نے سب کے نام بتائے تو آپ کا نام بھی بتایا اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے ایک باپ کے بارہ بچے ہوتے ہیں نا تو اس کے بارہ کے نام یاد ہوتے ہیں بیس ہوتے ہیں تو بیس کے نام یاد ہوتے ہیں کوئی باپ ایسا ہوگا جس کو بیٹوں کے نام یاد نہ ہو تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں تو ہمارے باپ کو اللہ نے ہمارے نام بتا دیے تو پہلے آدم نے نام پکارے تھے ہمارے تب ہمارے ماباپ نے بعد میں نام رکھا عبداللہ عبدالرحمان علام فلان یہ سارے نام تو پہلے ہمارے اببہ بول چکے ہمارے لئے تو دنیا میں آنکہ وہی نام آپ کے رکھے گئے جو آدم علیہ السلام نے کہے تھے اب آپ مجھے بتائیے جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہوگی اور فرشتہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے حیران رہ گئے اور اللہ نے فہمیا سب سجدہ کرو اور سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سب سے پہلے سجدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا اسی لئے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو سب فرشتوں کا سردار بنا دیا اور جب سب نے سجدہ کیا تو یہ اکڑ گیا جس کو عزازیل کہتے تھے فرشتوں کا استاد تھا یہ اکڑ گیا اور کہا میں تو آگ سے بناوں اور یہ تو خاک سے بنائیں اور میں کہا اس کے سامنے سجدہ کروں گا تو اس نے مو پھیر کے وہ پیٹ پھیر کے کھڑا ہو گیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سب سے پہلے توہین کس نے کی شیطان نے تو جو نبی کی توہین کرے وہ انسان کی اولاد میں سے نہیں ہوتا جو انسان سے جو پیدا ہوگا جو انسان کی اولاد ہوگا آدم کی اولاد ہوگا وہ کبھی نبی کا گستاک نہیں ہوگا جو پیدا ہوتے وقت تو جو شیطانی خلل آ جاتا ہے شیطان بیٹ میں جو گھز جاتا ہے تو جو لوگ شیطان سے پیدا ہوتے ہیں وہی نبی کی توہین اور بیاد بھی کرتے ہیں یہ بات خاص آپ خیال رکھیں اس لیے کہ جب بندہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو شیطان بھی قریب آتا ہے اگر اس وقت اللہ کسی پر رحم نہ فرمائے تو شیطان بیچ میں مداخلت کر دیتا ہے اس لیے حکم ہے کہ جب اپنی عورتوں کے قریب جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگتے جاؤ شیطان سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے جاؤ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا تو اس لیے جو نبی کے بیعدہ بے گستاخ ہیں وہ انسان کے نصب سے ان کے نصب نہیں ملتے شیطان سے ان کا شجرہ نصب ملتا ہے اس لیے وہ مو پھیر کے کھڑا ہو گیا اور جب مو پھیر کے کھڑا ہوا تو فوراً اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی جو نورانی شکل تھی نا اس کی وہ فوراً بگڑ گئی فرشتوں نے جب سر سجدے سے اٹھایا دیکھا کہ اس کی شکل بگڑ گئی تو فرشتوں نے اللہ رب العزت نے تو ایک سجدے کا حکم دیا تھا فرشتوں نے فوراً دوسرا سجدہ کیا انہوں نے دوسرا بھی کیا اور دوسرا کیوں کیا شکر کے طور پر کہ اللہ تُو نے ہمیں بگڑنے سے بچا لیا اللہ نے اس سے کہا نکل جا تُو تُو اب میرے نبی کا گستاخ ہے نکل جا اللہ نے اس کی عبادتیں نہیں دیکھی اسی ہزار سال تک اس نے عبادت کی اللہ نے اس کی عبادت نہیں دیکھی اس کو نکال دیا اس نے کہا اللہ میں تو نکل جاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں لیکن تُو مجھے محلت دے میں نے جو اسی ہزار سال تک عبادت کی اس کی محلت دے مجھے اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے تُو کہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہیں آئے کہا یہ تو نہیں ہوگا تو کہا پھر مجھے محلت دے کہ کچھ زندگی دے میری تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جب تک پہلی مرتبہ سور نہیں پھوکا جائے گا اس وقت تک میں تجھے زندگی دوں گا یعنی قیامت تک اس کو زندگی دی اس نے جیسے ہی زندگی کا سنا تو اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہا کہ میں تیرے بندوں کو یہ جو اس آدم سے جو لوگ پیدا ہوں گے نا میں ان کو بہکاؤں گا اللہ نے کہا جا تُو سب کو بہکائے گا لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں تیرا دعو ان پہ نہیں چلے گا تو اس نے اللہ سے مو چلانے شروع کیا اس نے کہا میں آگے سے بھی آؤں گا میں پیچھے سے بھی آؤں گا میں دائیں سے بھی آؤں گا پائیں سے بھی آؤں گا میں چاروں طرف سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اللہ نے کہا جا تُو چاروں طرف سے بہکائے گا نا مگر تُو نے دو سمتوں چھوڑ دی ایک نیچے اور ایک اوپر تو وہ جب زمین پہ گڑ گڑا کے سجدہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا اور جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو بھی میں اس پہ کرم کی بارش فرماؤں گا تُو چار طرف سے بہکائے گا دو سمتیں تُو نے چھوڑ دی اور میں وہ دو سمتوں سے اس پہ کرم کروں گا ایک تو سجدہ کر کے گڑ گڑانے والے پر اور ایک تو دعا کر کے گڑ گڑانے والے پر میں معاف کر دوں گا تُو کتنا بھی بہکا میں اس کو معاف کر دوں گا پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا وہ جنت سے نکل گیا وہ اب اس فراق میں رہتا تھا کہ کسی بھی طرح میں آدم کو ماذ اللہ زلیل کروں استغفر اللہ تو اللہ نے کیا کیا فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ نے کہا آدم جاؤ تم جنت میں رہو تم جنت میں رہو تو فرشتے آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہتے آدم فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتے بڑی شان سے ایک دن آدم علیہ السلام نے عز کی اللہ تیری جنت میں کوئی میری طرح نہیں ہے کس کی کو میری طرح پیدا کر تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ تاری کی کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے نیند نہیں ہے تو اللہ نے اونگ تاری کی اور حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا کیا یہ ہوا بنائیں ہائی سے چونکہ یہ زندہ سے پیدا کی گئی ہے اس لئے ان کا نام ہوا ہوا یعنی زندہ سے پیدا ہونے والی بہت خوبصورت تھی حضرت ہوا آدم علیہ السلام جیسے اس کے قریب جائنے لگے اللہ نے کہا رکھ ابھی تیرا نکا نہیں ہوا تو اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاہ کروا دیا اب آدم علیہ السلام جب پھر قریب جانے لگے تو اللہ نے کہا ابھی رکھ ابھی مہر ادا کر تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا مہر ہے تو فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ آپ بھی اپنے بابا آدم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے درود پڑھ دیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم فرمایا میرے محبوب پہ درود پڑھ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دو مرتبہ پڑھ بعض میں آتا ہے کہ سانت مرتبہ پڑھ بعض میں آتا ہے سترہ مرتبہ پڑھ بعض میں آتا ہے دس مرتبہ پڑھ بعض میں آتا ہے بیس مرتبہ پڑھ تعداد پتا نہیں کتنی ہیں الگ الگ روایتیں لیکن اس پر سب متفق ہے کہ درود پڑ اس سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم پر درود پڑا تو حووہ آدم علیہ السلام کے لئے حلال ہو گئی اب آدم و حووہ دونوں جنت میں شان سے رہنے لگے اللہ نے کہا یہ ایک درخت ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا اس کے پاس نہیں جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے آپ نے سنا ہے آج ترابی میں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام پر بھول تاری کر دی دیکھو جو نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا گناہ کسے کہتے ہیں جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے کو گناہ کہتے ہیں اور بھول سے ہو جائے جیسے کوئی بندہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے پانی پی لے روزہ ٹوٹ جائے گا کھا لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اگر بھول سے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس کا مطلب بھول سے گناہ نہیں ہوتا بھول اللہ تعالی نے بھول تاری کر دی آدم علیہ السلام پر آدم علیہ السلام کو اب اور ان کی بیوی حضرت ہوا کو شیطان نے بہکانا شروع وسبسے ڈالنا شروع کیا جنت میں اس کا داخلہ ختم ہو گیا تھا اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ مور پہ چل کر کے گیا ساپ پر بیٹھ کر کے گیا یہ سب منگڑی گڑت روایتیں ایسا کچھ نہیں جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تب وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا پھر اس نے بہکایا کیسے زمین پہ رائے کر اس نے وسبسے پھیکے جیسے وسبسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں کے اندر تو وسبسے ڈالے کیسے وسبسے اس نے یہ بتایا کہ اگر تم لوگ وہ درخت سے گندوم نہیں کھاؤگے شجر ممنوع نہیں کھاؤگے تو اللہ تمہیں موت دے گا اور کیسے موت دے گا تو بہت تڑپ تڑپ کے مرو گے اس نے زبان باہر نکال لی آنکھیں بڑی بڑی کر لی تڑپنے لگا تو حضرت آدم وہ نے منظر دیکھا تو کہا کہ اگر اس طرح کیا نہ کہ تم نے وہ نہیں کھایا تو ایسے مرو گے تڑپ تڑپ کر اور اگر یہ تم نے گندوم کھا لیا شجر ممنوع کھا لیا تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے تو ظاہر سی بات ہے انسان تو انسان ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پہ بھولوی اور چونکہ زمین پر تو آنا تھا کیونکہ اللہ نے پیدائیس سے پہلے کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بیجنے والا ہوں تو بھئی اگر وہ شجر ممنوع نہ کھاتے تو آدم زمین پہ کب آتے تو اللہ بھی بہانیں پیدا کرتا ہے اسباب پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھول تاری کر دی اور انہوں نے وہ کھا لیا جیسے ہی کھایا ان لوگوں نے تو جنت کا لباس ان کے جسم سے جنتی لباس پہنے ہوئے تھے اتر گیا یہاں ایک خاص بات ارز کر دوں اگر آدم سے بھول کر لگزش ہوتی ہے لگزش پیغمبر آنا تو جنتی لباس اتر جاتا ہے جنت سے نکال دیے جاتے ہیں ہم تم جیسے گناہ کریں گے تو اپنا انجام کیا ہوگا سوچی ایسی علیہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے پریس کرنا چاہئے گناہ کرنے سے ترقی رک جاتی ہے گناہ کرنے سے ترقی چھین لی جاتی ہے تو جنت کا لباس اتر گیا اب دونوں ہو گئے بغیر لباس کے تو ایک دوسرے سے شرم کرتے تھے اللہ نے کہا کہ تم نے بھول کی اس لئے اب تم زمین پہ جاؤ تو حضرت حووہ کو جدہ میں اتارا یہ جو شہر بنا نا جدہ شریف وہ جدہ کا نام جدہ اسی لئے پڑا الجدتوں کا معنی ہوتا ہے دادی کے کیونکہ وہاں حضرت حووہ اتری تھی اور سراندی پر یعنی شیلنکا جو ہندوستان تھا پہلے اس وقت تو وہ شیلنکا نہیں تھا وہ ہندوستان ہی تھا تو وہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا ابھی بھی جس پہاڑی پر آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا اس پہاڑی پر ابھی بھی آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان موجود ہے ابھی بھی آپ کے قدم کا نشان موجود ہے تو آپ اترے اور اترنے کے بعد بہت روتے تھے بہت وحشت ہوتی تھی آپ کو آدم علیہ السلام تقریباً دو سو سال اور ایک روایت کے مطابق تین سو سال تک روتے رہے اندھیرہ تھا تاریکی تھی دل نہیں لگتا تھا کیونکہ جنت میں نور تھا روشنی تھی اب آدم علیہ السلام پریشان ہے تین سو سال ہو گئے روتے روتے یا دو سو سال ہو گئے آپ کے آنسو بہنے سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے پرندے اس میں چونچ ڈالتے اور کہتے کیا مزیدار پانی ہے تو آدم علیہ السلام کہتے یہ ایک ندامت کے آنسو ہے جس کی لذت تم محسوس کر رہے ہو تو پھر آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا میرے اللہ کہ جس محمد پر تُو نے نکاح کے وقت درود پڑھوایا تھا اور جس کا نام تُو نے ارش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا اور جس کا نام تُو نے جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا مولا اسی محمد کا واسطہ تُو مجھے بخش دے تو اللہ کی رحمت نے مسکراغر کے کہا آدم تُو نے کیسے جانا یہ نام تو عرض کی مولا میں نے ارش پہ دیکھا تھا جنت میں دیکھا تھا ہوروں کی پیشانیوں پہ دیکھا تھا میں سمجھ گیا یہ تیرا محبوب ہے ارشاد ہوا ارے تُو نے اپنے لئے مغفرت مانگی آدم اگر تُو اس کا نام لے کر اپنی تمام اولاد کے لئے مغفرت مانگتا تو میں سب کو بے حساب جنت اتا کرتا پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے ازان پڑھی تو اندھیرہ دور ہو گیا دنیا سے اور اجالہ اجالہ ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکر کے طور پر دو رکعت نمازت ادا کی کب اندھیرہ دور ہوتے وقت اور اجالہ آتے وقت تو اللہ کو آدم کی یادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی کو نماز فجر بنا دیا یہ جو نماز فجر ہے نا یہ پیس پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی ہے تو آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی حضرت مولا علی فرماتے ہیں مولا اے کائنا کہ ہندوستان کے فل اتنے لذیذ کیوں ہوتے ہیں ہندوستان کے فل اتنے لذیذ کیوں ہوتے ہیں اور ہندوستان کے میوے اتنے خوشبودار کیوں ہوتے ہیں وہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو اپنے بدن پہ جنت کے پتے بان کر اترے تھے تو جیسے زمین پہ تو ہوا چلی تو جنت کے پتے اڑ گئے اور جس درکت پہ گئے تو اس درکت کے اندر خوشبودار میوے پیدا ہونے لگے آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تھے تو ایک عصہ لے کر آئے تھے دس فٹ کا عصہ وہی عصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور آپ تین اوزار لے کر آئے تھے تین اوزار ایک تھی جس کو اردو میں سڈسی کہتے ہیں اور ہم اپنی زبان میں اس کو سانسی کہتے ہیں یہ جنت سے آئی ہے سانسی آدم علیہ السلام اس کو جنت سے لے کر آئے تھے تین اوزار تھے کیونکہ آپ کو دنیا میں آ کر جنت میں تو ایسی ملتے تھے نا کھانے پینے فرشتے لاکر پیش کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ دنیا میں جائیں گے تو آپ خود ہی کما کر کھانا ہے تو آپ سانسی لائے سانسی سمجھ گئے نا سانسی لائے تھے اور ہتوڑا لائے تھے ہتوڑا اور ایک اوزار اور لائے تھے جس کو آپ کڑھاڑا کہہ سکیں یہ تین اوزار آپ دنیا میں لے کر آئے تھے جنت سے تو آپ کی توبہ جب قبول ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو ابھی تین سو سال تک کے اپنی بیوی کی یاد ہی نہیں آئے اللہ ہی اللہ روتی رہے اور توبہ قبول ہو گئی اللہ اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی تو بیوی کی یاد آئی تو آدم علیہ السلام بیوی سے ملنے چلے بیوی سے ملنے چلے تو آدم علیہ السلام سات قدم کے اندر مکہ مکرمہ پہنچے آدم علیہ السلام کا ایک قدم سوچو کتنا لمبے فاصلے پر ہوگا کہ آپ سات قدم میں اندوستان سے مکہ مکرمہ پہنچے اس کا مطلب اندوستان کتنا مقدس ملک ہے کہ پہلا انسان یہاں آیا پہلا نبی یہاں آیا پہلی ازان یہاں ہوئی پہلی نماز یہاں ہوئی پہلا حاج اندوستانی سے چلا مکہ تو آدم اور حووہ کی ملاقات ہوئی میدانِ عرفات میں الارفہ کہتے ہیں پہچاننے کو اور دونوں میاں بیوی ہماری امی اور ہمارے ابا حووہ اور آدم وہاں ملے دونوں وہاں ملاقات ہوئی دونوں کی اور دونوں وہاں پر ملے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت خوشی کا اظہار کیا وہ تاریخ تھی ذل حجہ کی نو تاریخ اسی لئے سب آجی حجن وہاں پر جا کر جمع ہوتے ہیں اور سب کی مغفرت کا پروانہ ملتا ہے پھر آدم علیہ السلام تو وہ تسلیم عزت حووہ کے ساتھ رہنے لگے آدم علیہ السلام پہلے پہل کپڑا بننے کا کام کرتے تھے پہلے پہل آپ کا کام کیا تھا کپڑا بنتے تھے آپ اسی لئے جو لوگ کپڑا بنتے ہیں جو کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں عام طور پہ وہ لوگ بڑے نرم دل ہوتے پھر کپڑا بنتے بنتے آپ نے کھیتی باڑی شروع کی اور کھیتی باڑی کرنے لگے آپ جنت سے آتے آتے کچھ بیج لے کر آئے تھے جنت سے آتے آتے کچھ بیج لے کر آئے تھے اب وہ بیج لے کر آئے تو رونا دھونا یہاں کر رہے تھے تو بیج آپ بھول گئے بیوی بھول گئے تو آپ کیا یاد رہے گا تو بیج بھول گئے اور شیطان نے کیا کیا چکے سے ان بیجوں کو ٹٹولا اندھیرے میں تو جن بیجوں پر شیطان کا ہاتھ پڑ گیا وہ بیجوں سے جو پھل پیدا ہوئے وہ کڑوے ہو گئے اور جن بیجوں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تو وہ میٹھے ہو گئے اور وہ میٹھے ہی تھے سب جیسے کہ آم ہے جام ہے کلہ ہے یہ انگور ہے یہ سب میٹھے فل ہے نا وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا اور جو کڑوے ہو گئے وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچا تو تین قسم کے فل ہے دنیا میں ایک تو وہ جو انسان پورا پورا کھا جاتا ہے جیسے انگور کو لے لے پورا کھا جاتا ہے ایک وہ ہے کہ اوپر کا حصہ کھاتا ہے اور گٹلی پھینک دیتا ہے جیسے آم کو لے لیں اور ایک وہ ہے کہ چھلکا پھینکتا ہے اور گودہ کھاتا ہے جیسے کیلے کو لے لیں یہ تین قسم کے فل ہیں یہ آدم علیہ السلام اس کی کلم اس کے بیج لائے تھے جنت سے اسی لئے اگر جنت کے فلوں کی لذت چکھنا ہے تو اس کا کچھ حصہ ان فلوں کچھ 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 ہے ان فلوں کے اندر اب جب کچھ میں اتنا لطف آتا ہے تو سب وہ کچھ جس میں ہے اس میں کتنا لطف آتا ہوگا تو جانا ہے نا جنت میں کیسے جائیں گے جنت میں جنت سے نکالے گئے کھانے کے لئے بھئی کھائے تو جنت سے نکالے گئے اب جائیں گے کیسے کھانا چھوڑ دو جنت میں چلے جاؤ گے اور وہی مہینہ آ گیا کہ کھانا چھوڑ دو کھانا چھوڑ ہوگی نا روزہ رکھو گے تو کھانا چھوڑ ہوگی بھئی کھائے تھے تو نکلے اب کھانا چھوڑ دیا تو داخل ہو جائیں گے تو الحمدللہ آپ لوگ کھانا چھوڑنے والے لوگ کل سے انشاءاللہ روزے کی شروعات ہو رہی ہے بہانے بازی مت کرنا اور میں بیمار اور میرا یہ ایک روزہ رمضان شریف کا چھوٹے گا پوری زندگی روزہ رکھو گے تو اس کی فضیلت نہیں پاسکو گے عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ بہانے بازی نہیں کریں روزہ رکھیں جن دنوں اللہ نے معاف کیا ان دنوں معاف ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں فل آپ نے بوئے ہیں اب آپ اپنے کام میں لگ گئے تو آدم علیہ السلام کو بچے پیدا ہونے لگے حضرت حووہ سے تقریباً آپ کو اسی یا سو بچے پیدا ہوئے حضرت حووہ سے کتنے اسی یا موتبر روایت یہی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی بول دیتے ہیں اللہ کی روایتیں اور بھی ہے کوئی ہزاروں کہتے ہیں وہ ہزاروں کیسے ہیں ابھی اس کا ذکر آتا ہے تو دو دو بچے پیدا ہوتے تھے ایک ساتھ توجہ آپ کی ایک ساتھ دو دو بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی شادیاں کیسے ہوتی تھی کہ پہلے جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے سمجھ لو کہ کل جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے اور آج جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے تو یہ دونوں کا نکاح کیسے ہوتا تھا کل کی بیٹی اور آج کا بیٹا اور آج کی بیٹی اور کل کا یعنی یوں جو ہے وہ جوڑی لگائی جاتی تھی یوں کہ ادھر سے ادھر کل کی بیٹی آج کا بیٹا اور وہ دونوں سگے بھائی نہیں ہوتے تھے سگے بھائی تو اب ہوتے نا اب کا حکم الگ ہے اس وقت کا حکم الگ تھا تو اسی میں ایک بیٹا بڑا نالائک پیدا ہوا اس کا نام تھا قابیل اور قابیل کے ساتھ جو اس کی سگی بہن پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ اور ایک بیٹا تھا حابیل اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا لووہ تو اس طریقے سے قابیل یہ چاہتا تھا کہ اقلیمہ سے نکاؤ آدم علیہ السلام نے کہا یہ تیرے لئے تیری سگی بہن ہے تو یہ تیرے لئے حلال نہیں ہے اس نے کہا نہیں میں اسی سے نکاح کروں گا تو آدم علیہ السلام نے کہا ایک کام کرو تم دونوں نیاز کرو کیا کرو نیاز جس کی نیاز قبول ہوگی اسی کو اقلیمہ ملے گی اس سے پتا چلا کہ مراد پانے کے لیے نیاز کرنا کرانا یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے تو دونوں نے نیاز کی تو قابیل نے نیاز میں کیا کیا کہ وہ کھیتی میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ بٹاتا تھا تو اس نے جو سڑی پری جو بالیاں تھی نا گیوں کی وہ لا کر کے نیاز میں رکھ دی اور حابیل حضرت حابیل نے کیا کیا وہ بڑے متقی تھے انہوں نے ایک فربا دمبا یہ دمبا یاد رکھنا فربا دمبا انہوں نے پیش کیا آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی توجہ آپ کی یہ تفسیر میں امام عالوسی سے حرص کرنا ہوں آپ کے سامنے ابن عباس کی تفسیر ہے توجہ بہت خیال سے سنیے آپ کو بڑے راستے ملیں گے انشاءاللہ اس تفسیر سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھولے گا شرح صدر فرمائے گا ادھر اس کی بالیاں رکھ دی گئی ادھر ان کا دمبا رکھ دیا گیا اور آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ تو جس کو اقلیمہ دینا چاہتا ہے تو اس کی نیاز کو قبول فرما تو ایک آگ آئی اور وہ دمبا اٹھا کے لے گئی اب آپ دیکھئے آدم علیہ السلام نے ہاتھ کھا اٹھا کے دعا کی تھی بالیوں کے اور دمبے کے سامنے تب بتائیے کہ چیزوں کو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہے ارے پہلا آدمی فاتحہ پڑھ رہا ہے دنیا کا پہلا انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس نیاز کو قبول فرما اگر جس کو تو اقلیمہ دینا چاہتے تو یہ جل گھن گیا کیونکہ اس کی قبول نہیں ہوئی اس سے پتا چلا کہ نظر و نیاز میں قربانیوں میں جو چیز دیا کرو وہ سڑی پڑی گلی سڑی مت دیا کرو بلکہ اچھی کولیٹی کی پیش کیا کرو لوگ کیا کرتے ہیں خود کھانا پکائیں گے گھر میں تو اسی روپے کلو کے چاول لائیں گے اور اگر نیاز کرنی ہو تو سب سے ہلکہ پھلکہ ہے یعنی اپنے لئے اچھا اور اللہ کے لئے گرا پڑھا دیکھو جب تم اللہ کے لئے گرا پڑھا دوگے تو اللہ پھر تمہیں اچھا کیسے دے گا اگر اچھا لینا ہے تو اچھا دیا کرو اچھا دوگے تو اچھا ملے گا دل کھول کے اللہ کی راہ میں دیا کرو تو اس کو گصہ آ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے ہوئے تھے آدم علیہ السلام نے ہر سال حج کیا آدم علیہ السلام نے اللہ نے ایک ہزار سال کی عمر آپ کو عطا فرمائی کم و بیش آپ نے ہر سال حج کیلئے آپ گئے ہوئے تھے تو اس نے آدم علیہ السلام کی گئر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اس نے حضرتیں حابل کو حابل کو قتل کر دی اب قتل کر دیا تو سوچا آپ کیا کروں تو اس کا چیرہ سیاہ ہو گیا کالا ہو گیا اور تھیلے میں ڈال کر کے لے کے پھر ترہا تلاش کرتا نا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں اللہ تعالیٰ نے دو کوو کو بھیجا اس کا ذکر قرآن میں آئے دو کووے آئے دونوں نے آپس میں دوسرے کو چوچ ماری مارا کر کے لڑائی کی ایک کووہ مر گیا تو کووے نے اپنی چوچ اور اپنے پنجوں سے کبر کھو دی اور اس میں دوسرے کووے کو ڈال کے مٹی ڈال دی تو قابل نے کہا کہ میں تو کووے سے بھی گہر گزرا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد میں نے یہ کیا کیا میں تو دفن بھی نہیں کر سکا پھر اس نے قبر کھو دی اور قبر کھو دنے کے بعد اپنے بھائی کو دفن کیا حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے واپس آئے اور فرمایا کہ حابل کہاں ہیں وہ کہاں مجھے کیا پتا آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا کیا حابل کو سنبھالنے کا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا مو کالا ہو گیا ہے اس وقت تک آئینہ ایجاد نہیں ہوا تھا تیرا مو کالا ہو گیا ہے تو نے میرے بیٹے حابل کو قتل کیا اور جب حابل کو قتل کیا قابل نے تو وہ پاگل ہو گیا اور پاگلوں کی طرح ادھا ادھا بھٹکتا رہا اور اسی حالت میں اس کو موت واقع ہو گئی کہتے ہیں کہ اب دنیا میں کبھی بھی ناہ قتل ہوگا کبھی بھی تو اس کا عذاب قتل کرنے والے کو بعد میں ملے گا پہلے قابل کو ملے گا کیونکہ قتل کی بنیاد اس نے رکھی دنیا میں سب سے پہلے قتل اس نے کیا یعنی جو بندہ جس برائی کی بنیاد رکھے گا جب تک وہ برائی دنیا کے اندر موجود رہے گی اس کا عذاب اس کو ملتا رہے گا جیسے کسی نے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دی تو اب جب تک لوگ سیریل اور فلم دیکھتے رہیں گے وہ دیکھنے والوں کو عذاب تو ملے گا بعد میں لیکن پہلے اس کو ملے گا جس نے لا کے رکھی جس نے گانے کی سیڈی لائی تو سننے والوں کو عذاب تو ملے گا لیکن ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی لانے والے کو ملے گا اس کا خاص خیال رکھیں کوئی برائی کی بنیاد آپ نہ رکھا کریں بہرحال پھر آدم علیہ السلام کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً ایک لاکھ پوتے پوتیاں ہو گئے ایک لاکھ پوتے پوتیاں ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام شان سے زندگی گزارنے لگے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹوں بہت دن ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے ایک ہزار سال ہو گئے تھے نا کموں پیش بہت دن ہو گئے جنت سے نکلے ہوئے مجھے جنت کے میوے کھانے کی یاد آ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے میوے کھاؤں جنت کے فل کھاؤں تو بچوں نے کہا پوتا پوتیوں نے کہا کہ بابا کیسے ہوگا جنت کے فل ہم آپ کو لا کے کہاں سے دیں گے وہ فرمایا کہ تم مکہ شریف جاؤ مکہ شریف جب تم جاؤ گے تو وہاں تمہیں فرشتے ملیں گے تو کوئی نہ کوئی سبیل پیدا ہو جائے گی تو جب ان کے کچھ پوتے پوتے مل کر جو ہے وہ پوتے پوتیاں مل کر بیٹے مل کر سب لوگ گئے وہاں مکہ شریف تو وہاں حضرت جبریل اور مکائل علیہ السلام سے ملقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا کیا حال ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو جنت کے میوے مانگتے ہیں آج کل تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو وہ سب آئے اور حضرت جبریل نے کہا جنت کے میوے کھانا ہے تو اب دنیا سے چلنا پڑے گا چلیے وقت آ گیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اگر آ گیا ہے وقت تو پھر چلتے ہیں اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے حضرت اسرائیل آئے تو اسرائیل علیہ السلام جیسے آئے تو حضرت عبوہ دیکھ کے ڈر گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپنا چاہتی تھی کہ حضرت آدم نے کہا حواب دور رہو اب ٹائم آ گیا ہے جدائی کا اب ہم چلے اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح حضرت اسرائیل نے ملک الموت میں نکال لی اس طرح سے تقریباً نو سو ساٹھ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہزار سال کی عمر اللہ نے دی تھی لیکن آپ کا وصال کتنی سال کی عمر میں ہوا نو سو ساٹھ سال کی عمر کیوں ایسا ہوا حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے ابھی ان کی زندگی میں آئے گی یہ بات یہ تمہاری اولاد میں سے کہا اللہ اس کو تو نے اتنی کم عمر کیوں دی چالیس سال کس نے وہ عمر دی تو اللہ نے کہا ہم نے چالیس سال کی دے نہیں تھی چالیس سال کی دی کہا مولا میری عمر میں سے چالیس سال کٹ کے اس کو دے دے تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری چالیس کٹ کر کے اس کو دے دیتے ہیں تو چالیس کٹ کر دی تو جب نو سو ساٹھ سال کی عمر میں ان کے لئے فرشتے آئے تو حضرت آدم نے کہا بھی تو نو سو ساٹھ یو بھی چالیس باقی ہے تو کہا آپ بھول گئے ہیں چالیس تو آپ کسی اور کو دے چکے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آدم جب تو بندہ ہو کے اپنی چالیس دے سکتا ہے تو جاہم نے تیری چالیس اور بڑھا دی تجھے بھی گویا کہ ہزار سال کی عمر عطا کر دی مختلف روایتیں تو آدم علیہ السلام کی روح نکلی پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے پوتا پوتیوں سے کہا دیکھو ہم جیسا کرتے ہیں تم لوگ گوھر سے دیکھو اور اس کے بعد جب کسی کا انتقال ہوگا تو تم لوگ ایسے ہی کرنا جیسے ہم کر رہے ہیں اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور غسل دے کر جنت سے کفن لائے جنت کی خوشبو لائی اور جنت سے سارے سازو سامان لائے آدم علیہ السلام کو جنت کا کفن پہنایا جنت کی خوشبو لگائی اور پھر جنازہ اٹھا کر لے کر چلے مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آج کل جہاں کعبت اللہ ہے اس وقت بھی وہ کعبت شریف موجود تھا تو کعبت اللہ شریف کے پاس لے جا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی یہ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ باتیں عام طور پر نہیں جانتے ہیں ساری چیزیں نہیں جانتے ہیں لیکن یہ قرآن کی برکت ہے ماہ رمضان کی برکت ہے کہ ہماری قوم کو انبیاء کرام کے بارے میں جاننے کا آج موقع مل رہا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی سارے فرشتے پیچھے مقتدی بنے آپ کے پوتے پوتیاں وہ سب پیچھے لگے اور اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا ہوئی پھر فرشتے جنازہ اٹھا کر لے کر کے چلیں اور منہ میں پہنچے اور منہ میں پہنچنے کے بعد قبر کھو دی اور قبر کھو دنے کے بعد منہ میں آج کل جہاں مسجد خیف ہے مسجد خیف ابھی بنی ہوئی وہ مسجد وہاں مسجد خیف میں مسجد خیف تو بعد نہیں بنی اسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا یہ ایک روایت ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کعبہ اور صفہ مروہ کے درمیان دفن کیا گیا اور ایک روایت یہ ہے کہ آج کل جہاں حتیم ہے کعبت اللہ شریف کا وہ حتیم کا حصہ وہی پر آدم علیہ السلام کی قبر ہے لیکن زیادہ موتبر روایت کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کی یعنی مسجد خیف کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا یہ بہت مختصر میں نے کر کے بہت لمبی چوڑی یہ داستان ہے لیکن بہت شورٹ کر کے کیونکہ روزانہ سننے آنا ہے اور ہمیں گھنٹے میں محفل ختم بھی کر دینا ہے تو میں نے بہت شورٹ کر کے مختصر کچھ باتیں عرض کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائیں آپ سے گزارش ہے کہ تہجد پڑھنے کا موقع گیارہ مہینے میں کم ملتا ہے تو آپ لوگ سہری میں جب اٹھا کریں تو دور اکت نماز تہجد کی میاں سے پڑھ لیا کریں اور سہری کے وقت کسرت سے دعا کریں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اپنا وقت زائنی کریں واتس ایف کم سے کم استعمال کریں موبائل اور فیس بک پر کم سے کم لگے رہیں زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں اللہ مجھے آپ سب کو کسرت کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں الفاتحہ علیہ وسلم اللہ کی عطا فرمائی وابنیل کریم الگوثیل عظم ملجیلانی عطا فرمائی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسْلُونَ وَعَلَى النَّبِي يَا يَوْلَى النَّبِي يَا يَوْلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي ربِّ ربِّ صلیم دائم عَلَى حَبِيبِكَا خَيْرِ خَلْقِ قُلِّهِمِن صلاة وَسْلَامَنَ عَلَيْكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَاُوْتَوْدُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَسِيرٌ بِالْعِبَادِ رحمتِكَ رحمتِكَ